سیکٹری آف سٹیٹ فور دہ ہوم آفیرز میس کوپر ہیں انہوں نے کلیرلی سیز کو منشن کیا ہے کہ یہ جو ریموول ہوگا نیکسٹ سکس منس کے اندر یہ سنس ٹونٹی ایٹین جوکے کی ہسٹری میں سب سے بڑا ریموول ہوگا ہم نے آل موسٹ جو ہنڈرڈ نیو سپیشلائزڈ انٹیلیجنس آفیسر ہیں ان کو ہم نے انڈکٹ کر لیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس پہ لیگل پروسیکیوشن بھی ہو سکتی ہے اس کو پانچ سال تک جو ہے وہ جیل بھی ہو سکتی ہے اسلام علیکم ویڈرد اس اس سلمان چودری and you all are very warm welcome at North Pole Consultants at North Pole Consultants we provide information regarding study, broad immigration, visit visa assistance and carrier counselling guys آج کی اس ویڈیو میں ہم یوکے کی جو کرنٹ لیبر گورنمنٹ ہے especially اس میں جو department of home affairs ہے وہ آنے والے ٹائم میں illegal جو immigrants ہیں برٹن کے اندر ان کے اوپر کس قسم کا crackdown کرنے جا رہے ہیں اور اس crackdown سے کون کون سے جو immigrants ہیں یوکے میں وہ effect ہو سکتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ study broad immigration visit visa assistance یا career counselling کے حوالے سے جو بھی important updates یا developments ہوں وہ timely آپ کو مل جائیں so let's just get started without wasting any further time جی تو most recently couple of days back جو یوکے کی secretary of state for the home affairs ہیں miss cooper انہوں نے بڑی ہی significant اور سویر قسم کی statements دی ہیں جس میں انہوں نے clearly اس چیز کو mention کیا ہے کہ جو british government ہے most particularly جو home affairs کا ادارہ ہے وہ illegal immigrants کے removal پہ بہت closely اس چیز کو consider کر رہا ہے اور آنے والے time میں within six months کے period میں almost fourteen thousand اور five hundred جو illegal immigrants ہیں یوکے کے اندر ہم ان کو بڑی تیزی کے ساتھ وہ deport کریں گے اب اس میں ہوا یہ ہے کہ previously جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ Tory government جو کہ conservatives تھے already برسرے اقتدار ان کا جو main agenda ہی تھا وہ anti immigration تھا اور وہ جتنے بھی illegal immigrants تھے ان کو بڑی تیزی کے ساتھ جو تھے وہ remove کر رہے تھے یوکے سے جس کے تحت انہوں نے ریونڈا کا plan وہ بھی submit کیا however جولائے میں جیسے ہی labor کی government برسرے اقتدار آئی انہوں نے آپ کے ساتھ ہی جو ریونڈا کا plan تھا اس کو reject کر دیا اب ایک تو opposition کی طرف سے یوکے کی جو current labor government ہے اس کو بہت زیادہ اس چیز کا pressure ہے کہ جو illegal immigrants کے بارے میں policies ہیں وہ up to the mark نہیں ہیں جتنے بھی illegal immigrants currently یوکے میں رہ رہے ہیں وہ basically British economy کے اوپر ایک burden ہے اور according to the most recent stat ایک جو illegal immigrant ہے وہ annually یوکے کو almost 9600 pound جو ہے وہ almost 10,000 pound کے قریب cost کرتا ہے اب آنے والے time میں تقریباً جو 65,000 کے قریب asylum seekers ہیں جنہوں نے اپنی asylum کی request جو ہیں وہ submit کی ہوئی ہیں اس میں بھی جو observators ہیں ان کے اندازے کے مطابق almost 44,000 کے قریب جو applications ہیں asylum کی stay کی وہ accept ہو جائیں گی but on the other hand جو remaining جتنے بھی 14 سے 20,000 کے قریب applicants ہوں گے asylum کے جن کی applications جو ہیں وہ refuse ہونے کے maximum chances ہیں تو ان کو جو department of home affairs UK کا ہے جس کو home department یا home office بھی کہتے ہیں وہ بہت rapidly جو ہے وہ آنے والے six months میں UK سے deport کر دیں گے وہ جس بھی country سے belong کرتے ہوں گے اب اسی context کے مدنظر جو secretary of state for the home affairs miss کوپر ہیں انہوں نے clearly اس چیز کو mention کیا ہے کہ یہ جو removal ہوگا next six months کے اندر یہ since 2018 UK کے history میں سب سے بڑا removal ہوگا اور اس میں ہم نے almost جو hundred new specialized intelligence officer ہیں ان کو ہم نے induct کر لیا ہے یہ آنے والے time میں ہم ان کو induct کریں گے جو کہ national crime agency جو UK کی ہے اس کے ساتھ مل کے اس کی coordination میں یہ کام کریں گے اور یہ ان چیزوں کو detect کریں گے کہ Britain کے اندر جن جن areas میں illegal immigrants کی جو activities ہیں ایک تو ان کو وہ monitor کریں گے پلس جو illegal immigrants UK میں جن جن channels کے through enter ہو رہے ہیں ان کو وہ European جو agencies ہیں ان کے ساتھ coordination میں مل کے ان roots کو جو ہے وہ بند کریں گے moreover miss کوپر نے اس چیز کو بھی disclose کیا کہ جو main London کے اندر detention centers ہیں یا جن کو removal centers بولتے ہیں جو کہ ہتوں کے قریب ہیں they are quite famous ان میں ہم جو لوگوں کو illegal immigrants کو detain کرتے ہیں for the time being اس کی capacity بھی ہم increase کر رہے ہیں almost 300 new places جو ہیں وہ ہم وہاں پہ مزید بنانے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ 300 new جو case officers ہیں ہوم office کے اندر ان کو ہم نے یہ task جو ہیں جیسے ہی ہم برسرے اقدار آئے تھے ہم نے یہ ان کو hand over کر دیا تھا کہ آپ ان applicants پہ ان illegal immigrants کے اوپر working start کر دیں تاکہ آنے والے six month میں ہم maximum number of illegal immigrants UK میں اس time قیام پذیر ہیں ان کو immediately remove کریں اب next جو ہے British government اس کا کیا line of action ہوگا ابھی currently بھی UK VA جو کہ UK border agency ہے وہ quite active in UK مختلف cities میں مختلف جو work places ہیں جیسے carry outs ہیں takeaways ہیں car washes ہیں cash and carries ہیں ان پہ وہ چھاپے مار رہے ہیں اور جتنے بھی illegal immigrants وہاں پہ ان کو مل رہے ہیں after their complete ID check their visa check تو ان کو وہ immediately detention sentence کے اندر لے کے جا رہے ہیں تاکہ further پھر وہاں سے ان کی documentation prepare کی جائے اور ان کو immediately remove بھی کیا جائے since the labor party came into government انہوں نے almost 20 کے قریب جو ایسی flights ہیں ان کو manage کیا جس میں انہوں نے کافی سارے جو illegal immigrants ہیں ان کو ان کے جو home countries ہیں ان میں واپس بھیجا ہے تو اب یہاں پہ کچھ precautions ہیں جن کو مدنظر رکھنا ہے being an international student اگر آپ UK میں اپنی studies کو pursue کی ہوئے ہیں اور اگر آپ part time یا full time job کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں پہ تو آپ نے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ کی surroundings میں آپ کے colleagues میں کوئی ایسے لوگ جو کہ illegal ہیں overstay ہیں جن کے پاس proper UK میں stay کے rights نہیں ہیں ایک تو آپ ان کے ساتھ interaction سے اجتناب کریں چونکہ جب UKBAA یا immigration جب raid کرتے ہیں تو وہ جتنے بھی لوگ اس premises میں available ہوتے ہیں وہ ان سب کی جو ہے وہ complete checking کرتے ہیں ان کے پاس سارا system on the spot available ہوتا ہے آپ کے صرف thumb impression کی ان کو ضرورت ہوتی ہے wireless machines ان کے پاس ہوتی ہیں جیسے ہی آپ thumb لکھاتے ہیں تو جو بھی آپ کا data home office کے پاس ہوتا ہے وہ immediately ان کے پاس آ جاتا ہے اگر تو آپ ان premises میں with your legal rights of work اگر آپ 20 hours کام کرنے کی آپ کو اجازت ہے آپ اسی کو ہی follow کر رہے ہیں پھر تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ proper registered student ہیں آپ کی attendance جو ہے وہ university میں یا college میں وہ پوری ہے اور آپ جو آپ کے mandatory rights ہیں جو آپ کو grant کیے گئے ہیں اسی کو ہی follow کر رہے ہیں پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے پھر یوکے بھی آپ کو کچھ بھی نہیں کہیں گے all they would conduct your immigration check اور اس کے بعد آپ clear ہو جائیں گے ہم نے ایسے students کو بھی یوکے سے deport ہوتے دیکھا ہے جن کے پاس تمام legal rights تھے جن کا ویزا بھی تھا یوکے university کے proper student بھی تھے ان کی attendance بھی پوری تھی لیکن وہ جو mandatory hours ہیں in a week کام کرنے کے 20 hours ان سے زیادہ وہ کام کر رہے تھے اور ان کو ultimately یوکے بی اے نے detain کیا اس کے بعد ان کو یوکے سے deport کر دیا گیا تو اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ اپنے surroundings میں اگر کوئی ایسے لوگ جو کہ overstayer ہیں جن کے پاس آہ ویزا نہیں ہے یوکے کا آپ ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں آپ کا interaction ان کے ساتھ ہے یا آپ ان کے ساتھ اپنی accommodation کو share کر رہے ہیں تو آپ نے بہت زیادہ vigilant رہنا ہے کوشش کریں نمبر ون کہ آپ جو بھی یوکے کے laws ہیں ان کو اچھے طریقے سے follow کریں آپ کو اگر 20 hours in a week کام کرنے کی permission ہے تو آپ 20 hours in a week کریں جس ٹائم پہ آپ semester break ہو summer break ہو Christmas break ہو easter break ہو اس ٹائم پہ آپ full time کام کر سکتے ہیں اگر آپ یوکے میں student ویزا پہ ہیں اور آپ study نہیں کر رہے تو believe you me آپ بہت بڑا بلندر کر رہے ہیں آپ یوکے میں further جو آپ کے progress کے یا settlement کے جو pathways ہیں ان کو آپ ہمیشہ کے لیے بند کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ home office نے ایک decision اور بھی لیا ہے کہ by the time یوکے بھی جب raid کرتی ہے اور وہاں پہ کوئی illegal immigrants کسی بھی employer کے ہاں سے find out ہوتے ہیں تو home office first time اس employer کو forty five thousand pound sterling تک find کرے گی اگر وہ باز نہیں آتا اور on the second raid بھی اسی employer کے پاس سے illegal جو immigrants ہیں وہ find out ہوتے ہیں تو اس کو sixty thousand pound sterling تک find کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس پہ legal prosecution بھی ہو سکتی ہے اس کو پانچ سال تک جو ہے وہ jail بھی ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو business ہے وہ permanently close بھی کیا جا سکتا ہے guys these were some of the major updates we wanted to bring into your knowledge امید کرتے ہیں this little piece of information would be a helping hand for you if you are studying in the UK stay blessed always take care about these things all the major updates which UKVI UK home office bring into the knowledge of local and international community in order to maintain uh in order to boost the security of their borders and law and order situation in the great britain milte haini next video me until the next video take care and اللہ حافظ